موسیقی شریہ جتیندر سنگھ شینٹی سمات سیوہ اکیلی اکیلی لیڈی لاش کو لے کے آ رہی ہے اپنے کوئی پتی کی لاش کو لے کے آ رہی ہے کوئی بیٹے کی لاش کو لے کے آ رہی ہے اکیلی انسانیت ہی مر گئی دلی کے انتر بچوں نے باپ کو لا ہاتھ رہانے سے منع کر دیا باڈی جو ہسپٹل میں اسے گھر لانا اور گھر سے سمشان لے کے جانا اس نے باڈی ایک یا دو یا تین دن کے لیے رکھنی ہے اس باڈی کو رکھنے کے لیے ہم اور چی گوکس فری اپ کاؤس دیتے ہیں ساڑے کام ہوارے فری اپ کاؤس دیتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اکیلے ہیں ان کے بچارے کسی کے کے ڈیکر آیا ہے کسی کا نوکر آیا ہے وہ پھر ان کے پریوار والے کسی کے لندن میں ہے کسی کے مسکت میں ہے کسی کے امریکہ میں ہے ٹورنٹوں میں ہے ہمیں جو فون آتا ہے ہم آن سے کہ ہمارے ممی جی ہے ہمارے بھائی صاحب کی باڈی پڑی ہے کہ پلیز اس کو کریمیٹ کرا دیجئے اس پرکار کے لوگ تھے جو بریب تھے وہ کہتے تھے شنٹی جی وار باستو پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کہتا تھا باڈی لو لہتڑی میں دوں گا سب کھرچہ میں کروں گا کچھ باڈی دیمیں لائے واریس بھی ملی ہیں سالک پہ کسی گھر کے باہر کسی بس سٹاپ پہ وہ بھی کرونا سے مرے ہیں لوگ اور کئی لوگ تو شمشان گھاڑ کے باہر باڈی چھوڑ کے چلے گئے آئے نہیں واپس سلمان ہے پھر بھی لاش کو اٹھاتا ہے لیکن دو گلاس کو اٹھاتا ہے پیکنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے یا پوم برنے میں اور ہم کو پیاس لگتی ہے دروازیں نہیں کھولتا جی گلابس ہیں گاؤن پین رکھیں ہمیں نے دکھو نیچے پیاروں میں بوٹ کور کوشش تو ساری ہے پھر بھی اس کے بعد اگر نہیں بچے تو کچھ نہیں کھا سکتا دنسہ نہیں گیا پارکنگ ہے ہم آجا کے کھانا کھا کے جاڑی میں سو جاتا ہے پہلی بار جو کرونا آیا تھا اس میں بجروں لوگ مر رہے تھے آج جوان بچے مر رہے ہیں جی اگر میں پیاس لگتا ہوں تو کری کوئی انسان نہیں سمیتا تھا اگر میرے پاس کھوٹی ہے تو کری بات کی چھوٹی واضح کو انسان نہیں سمیتا تھا میرے پاس بڑی کاروں میں سیکھل واضح کو انسان نہیں سمیتا تھا لیکن اس کرونا میں اس بات کے لیے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا آدمی کو چاہیے بط سے لگے رہے کون جانے کس بط گھریں بط کا لگنے مجھا جائے موسیقی 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 شہید بغت سنگھ سے وادل نے جمعہ سمالا کیونکہ پچیس سال کے ہمارے بار ٹریننگ تھی پیکٹس تھی جو جیس سنگھ اس کا کورس بھی کر کے آیا لندن سے اس ساری چیزے کام آئی پھر ججبہ کام آیا پریوار کا سمرتن کام آیا ڈرائیوروں کی محنت کام آئی ایک ڈرائیور شہید بھی ہو گیا لیکن اس ڈیڈیکیشن سے جو کام کیا اس ججبے سے جو کام کیا اس کی میر باری ہو گیا اچھا اپنے ایک بات بولی کہ جو اپنے اپنوں کو چھونے کو تیارنی تھے ان کی انگوٹھی اتارنے یا ان کا انگوٹھا لگانے کے لئے آئے تو اس سمیہ کیا کچھ آپ کو سمجھ میں آئی چیزے مجھے لگا کہ یہ سب نکلی ہے جو ہم چھونے جاپن کرتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا ہے فریب کرتا ہے پریوار کے لیے بچوں کے لیے لیکن وہ کام ہی نہیں آئے ان کو اس کووڈ کے اندر تو آپ تو سمجھ جانا چاہیے لوگوں کو بھی کرنے سے پہلے آپ سوچئے کی ہم کس کے لیے کر رہے ہیں آپ کچھ تو دیش کے لیے کریے نا کچھ تو سماج کے لیے کریے نا اپنی کوبائی کا کوئی حصہ تو نکالی آپ دیش کے لیے کوئی سماج کے لیے نکالی ہے نا اب بھی تو سمجھ آئے لوگوں کو روٹی بھی تو ایسی کھانی پڑی لوگوں کو ترس گئے ہم لوگ ہم جیسے لوگ جب بیمار ہوئے کووڑ میں بریڈ کے لیے بسکٹ دی ترس گئے تھے ہم لوگ تو ہم کو ہماری اوقات دیکھ گئی اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو پرپیر رہنا چاہیے اور آنے والے سمجھ کے لیے ٹریلنگ گرنی چاہیے اور سرکاروں کے پرتی جو آپ کی ناراجگی ہے میری پرشاستنی ناراجگی جنر ہے کیونکہ وہ اس چیز کے لیے پرپیر نہیں تھے آپ تو وینٹی لیٹر کی بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں دلی کے بڑے بڑے ہسپٹالوں میں سٹیچر نہیں تھے وہ سوچتے تھے کہ چاریس سٹیچر کی جورت ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ چالیس کی بھی جورت پڑھ سکتی ہے آج ہم نے بھی سیکھا جس ایمبولینس میں ہم دو بارڈی ایک بارڈی لے کے جاتے ہیں اس میں آٹھ ہٹھ اٹھائی اب ہم نے کیا کیا انہی گاڑیوں کے اندر انہی ایمبولینس کے اندر ہم نے چھے چھے سٹیچر رکھ دیا ہیں پندرہ پندرہ ڈیٹ بارڈی والی کٹ رکھ دیا ہیں کیونکہ جورت پڑھ سکتی ہے جو دیکھا ہے ہم نے اگر ابھی بھی سبگ نہیں لیا ڈیجاستر آنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہیں پری ڈیجاستر منیجمنٹ ہوتا ہے وہ کر کے چلنا پڑے گا ہم کو انترہ کٹ میں بھی آپ کچھ پہل کرنے جا رہے ہیں جی کل ہم نے اپنا ایک بہت بڑا گیاپن کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے کہ ہم نے نویدن کیا ہے راجیپال جی کو کہ کیوں نہ ایسی سیواؤں کی ہم وستار دلی کی بجائے اترہن میں ہی کریں انجا ڈیجاستر بہت ہوتا ہے اور انہیں بہت سرہنہ کیا اور عشوہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اس کو یہاں پہ فارم میں لے کے آئیں گے اس کی سیوائیں شروع کریں گے ان کی سیوہ کی وجہ سے انہیں لاش والے سردار جی آپ بتا رہے تھے دلی میں کہا جاتا ہے پیلی پگڑی والے یا ایمبولینس والے سردار جی بھی کھا جاتا ہے ان کے بیٹے نے اور وائف نے ان کا پورا ساتھ دیا ان کے بیٹے سے بات کرتے ہیں آپ کے لئے کیسا پل تھا وہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی ماں نے تو آپ کو ہاں کر دیا لیکن ساتھ کے لوگ یا کچھ کیا کچھ آپ کے مند میں آیا دیکھئے لوگ تو گالیاں بھی دیتے تھے کہ یہ کرونا فلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہو کر رہے ہیں بڑ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ان کی سیوہ جو ہے ان جایا اور جو لوگ تب گالیاں دیتے تھے آج وہ تالیاں بجا رہے ہیں یہ سے ان جایا ہے اور جب سرکاریں کام نہیں آئی تب سردار کام آئے ایک بار پھر سے بتا دیجئے پلیز ہاں دلی میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوا ڈیڈ بوڈیز کو نہ مورچری ملی نہ ایمبولنس ملی انتیم سنسکار نہیں ملا ایسے میں ہم نے وہ سیوہ ان کو پروائیڈ کی مجھے کوئی قریج نہیں ہے کہ واقعی دلی میں جہاں سرکار پیچھے ہٹ گئی وہاں سرداروں نے ہاتھ آگے پڑھایا اللہ شوکی سیوہ نہیں بہت ہی بڑیا منجید جی آپ ایک ماں ہیں آپ کے ہزمنٹ پہلے سے کرونا کال میں باہر نکلے ہوئے تھے سیوہ میں اور ایسے میں آپ کے بیٹے نے آپ سے پرمیشن مانگی تو آپ نے بیٹے کو بھی پرمیشن دے دی کس طرح ایک ماں نے یہ اور ایک پتنی نے اپنا دل اتنا مجبوط کیا ہمارے گروہ صاحبان نے اپنے چار بچے اور اپنے آپ کو اور اپنے پیتا جی کو بھی قربانی دی وہ سب دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میرے ایک بیٹا سیوہ کرنے جا رہا ہے تو پتنی کتنے ماں کے بچوں کو بچائے گا کتنے ماں کے بچے بچیں گے کتنوں کی سیوہ کرے گا یہ دیکھ کے میں نے جذبہ میرے میں بھی آیا اور آج میں بہت خوش ہوں کی اتراخرن کی پاون دھرتی پہ بھی یہ سیوہ ہونے جا رہی ہیں گورنر صاحب کو ہم ملے تھے انہوں نے اشواسن دیا کہ وہ بہت جلدی بہت ہی جلدی یہ سب چیزیں شروع کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے آپ کے بیٹے نے ایک بات کہی کہ ماں نے کہا تھا کہ جب لکھی ہے تب ہی آئے گی گھر میں کچھ ہونے سے اچھا ہی گی بلکل یہ جب جانے لگا تو خوف تو میرے من میں بھی تھا لیکن بھگوان پہ بھروسہ پورا تھا میرے گھر میں پورا گردوارہ بنا ہوا ہے تو میں نے اس کو بولا دیکھو بیٹے اگر آنی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر بھگوان کے در سے پرچا پھٹ گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا لیکن اگر آپ سیوہ کرتے کرتے کچھ اونچ نہیں جھو بھی جاتی ہے تو آپ شہید کہلا ہوگے گھر میں مریں گے تو وہ اس کو موت کہا جائے گا کیا بات ہے ایک ماں کا دل اور ایک ماں کا جذبہ دیکھیں کتنا مجبوط کیا انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے پیچھے ایک عورت سفلتہ کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہاں وہی چیز وہی کہاوت جو ہے وہ ساکشات ہمیں دکھ رہی ہے کہ آج انہیں پدمشری ملائے تو ان مجبوط محلہ کی وجہ سے تو اتراکن کی نونی سے جنے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی بہت دھنیواد آپ کے چینل کا بھی بہت دھنیواد جس کے مادم سے ہم نے اپنے بہت ویچار آپ سے شیئر کی رہے اور آپ نے ہمارا بہت من سمان کیا بہت بہت دھنیواد دھنیواد موسیقی